امیر قطر شیخ تمیم بن حمد السانی کا ٹویٹ جنرل باجوہ نے وہ پاکستان سے کیا جو دشمنہ کر سکے بیرونی سازش کا حصہ بن کے کون ذمہ دار تھا اس کا اس کا ایک آدمی ذمہ دار ہے اس کا نام ہے جنرل باجوہ خبردار کسی نے جنرل باجوہ کے خلاف بات کی سب اپنی عوقات میں رہیں کسی نے سابق سفہ سالار کو برا بھلا کہا تو سب سے پہلے میں بولوں گا پھر میری پارٹی بولے گی پروے زلاحی خمر جاوید باجوہ کی حمایت میں کھل کر سامنے آگئے عمران خان نے میرے ساتھ بیٹھ کر سابق آرمی چیف کے خلاف باتیں کر کے بہت زیادتی کی کیا یہ خود کو افتار سمجھتے ہیں اوپر سے آئے ہیں جنرل باجوہ ہمارے محسن ہیں تحریک انصاف احسان فراموش نہ بنے وزیرعالہ پنجاب کا دو ٹوک موقف پی ٹائے کے 99 فیصد درکان اسمبلیہ توڑنے کے خلاف ہیں پروے زلاحی کی زرداری نواز شریف اور مریم نواز کی تعریف شہباز شریف پر تنقیب قمر باجوہ کے ساتھ جھگڑا میری ذات کا نہیں یہ کہنا درست نہیں ہوگا کہ اقتدار میں آ کر ان کے خلاف کا روائی کریں گے جنرل آسم منیر خود کہہ چکے وہ نیوٹرل رہیں گے اسمبلی تحلیل کے بعد نوے روز میں انتخابات کرانا نیوٹرلز کا امتحان ہے دوبارہ اقتدار میں آئے تو ان کا احتساب کریں گے جو خود کو احتساب سے بالاتر سمجھتے ہیں کائنات کا بدترین شخص چیف الیکشن کمیشنر ہے عمران خان کی سی پی اینی کے وفد سے گفتگو عمران خان کا اسمبلیاں توڑنے کا اعلان پنجاب کی سیاست میں حل چل وزیراعظم شہباد شریف کی چوہدری شجاعت حسین کی رہائش کا پرامت موجودہ صورت حال پر تبادل خیال سیاسی استحکام ملک کو درپیش مسائل سے نکالنے کے لیے ضروری ہے دونوں رہنماؤں میں اتفاق سابق سادر آصف زرداری لاہور پہنچ گئے وزیراعظم سے مورل ٹاؤن میں ملاقات پنجاب اسمبلی کی تحلیل روکنے کا ٹاسک چوہدری شجاعت کو دینے پر اتفاق قافی کے سربراہ کی طرف سے گرین سگنل مل لے تک پرویز لاہی سے رابطہ نہ کرنے کا فیصلہ ملاقات کی اندرونی کہانی دنیا نیوز پر پنجاب میں پہلے تحریک عدم اعتماد آئی یا اعتماد کا ووٹ نون لیگ نے مشاورت تیز کر دی وزیراعظم نے صوبے کی صورتحال پر اتحادی جماعتوں سے رابطوں کا ٹاسک دے دیا وفاقی وزراء پی ڈی ایم کی قیادت سے مشاورت کریں گے شہباز شریف کا لندن میں نواز شریف سے رابطہ موجودہ سیاسی صورتحال پر بات چیت امران خان فوج کو چھوڑیں اپنے گھر اور گھر والی کی کرپشن کا بتائیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں جواب دیں گے تو آپ کی اقل ٹھکانے آ جائے گی چیف الکشن کمیشنر سے چیخ چیخ اینارو مانگ رہے ہیں امران خان کسی صورت اسمبلیاں نہیں توڑیں گے وفاقی وزر اطلاعات مریم اورنگزیب کی گرج برس امران خان نے اداروں کو متنازعہ بنانے کی بھرپور کوشش کی وہ جانتے ہیں عوام میں ان کی مقبولیت کم ہو رہی ہے آڈیو لیکس میں ان کے جھوٹ اور چوری سامنے آگئی تباہ حال ملنے والی معیشت کو سنبھالنے کی کوشش کر رہے ہیں خواج آصف کا سیال کورٹ میں ورکرز کنبینشن سے خطاب مونے سلاحی کی زمان پارک میں امران خان سے ملاقات فباد چہدری بھی میٹنگ میں شریک قائدین میں چہدری پرویسلاحی کے بیان سے پیدا شدہ صورت حال پر بات چیت ہمارا اتحاب قائم رہے گا نون لیگ اپنا ماتم جاری رکھے ملاقات کے بعد مونے سلاحی کا ٹوئیٹ بھارت کے خلاف اور بلاول بھٹو سے اظہاری ایک جہتی کے لیے اسلام آباد کراچی سمیت سندھ کے کئی شہروں میں ریلیاں مودی سرکار کے خلاف نارے بازی بلاول بھٹو ملک اگلے وزیراعظم ہوں گے سعید غنی کا کراچی میں ریلی سے خطاب وزیراعظم پنجاب کا ایک اور ایسین اقدام لاہور میں محول دوست ہائیبرٹ بسیں چلیں گی پہلے مرحلے میں تین سو ہائیبرٹ بسیں خریدنے کی منظوری دو سو نئے بس ٹاپس بھی بنیں گے میس ٹرانزٹ ایتھارٹی نئی ہائیبرٹ بسیں پرائیوٹ آپریٹرز کے ذریعے چلائے گی پرویز اللہ ہی پنجاب کے میدانی علاقوں میں دھنکہ راج موٹروے کو کئی مقامات سے بند کر دیا گیا لاہور سے سیالکوٹ ایم ٹو لاہور سے اسلام آباد ایم ٹری فیزپور سے رجانہ انٹرچینج اور ایم ٹور فیصل آباد سے پنڈی بھٹیاں تک بند کر دی گئی موسیقی